مدینہ ظلم ڈھایا اس فوج کو یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ کا مالِ غنیمت سارا آپ کا ہے اور ہر چیز آپ کی ہے حتی یہ عورتیں بھی ان کی آپ کی ہیں اور ایسا ہی ہوا تین دن تک مدینہ یزید کی فوج کے اختیار میں تھا اب مدینہ میں غیر مسلم نہیں رہتے تھے مدینہ میں صحابہ صحابہ کی اولاد تابعین فقہہ علماء متدینین اہل عبادت رہتے تھے مدینہ کو سرکوب کیا انہوں نے اور اسی سرکوبی میں جب یہ مدینہ سرکوب ہو رہا تھا توجہ فرمائیں امام سید ساجدین مدینہ میں تھے مدینہ میں تھے اس وفد نے آ کر امام سے بھی ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ہم دیکھ کر آئیں نعوذ باللہ استغفراللہ یزید بہت فاسق ہے یا وہ بہت فاجر ہے امام نے فرمایا تو میرے بابا کیا کہہ رہے تھی تمہیں میرے بابا نے کیا کہا تھا تمہیں یہی تو کہا تھا حسین ابن علی نے کیا بتایا تھا تمہیں یہی بتایا تھا کہ لوگوں اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ڈرو اس دن سے کہ یزید حاکم ہے اس دن تمہیں احساس نہیں ہوا اور آج بھی تم جب یہ مخالفت کی امام سید ساجدین کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حمایت کریں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آتے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر آپ بھی بیعت کریں عبداللہ ابن زبیر کے نمائندے کے ہاتھ پر جو مدینہ میں ہے امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بیعت کریں اور مل کر قیام کرتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے قیام کرو آپ امام اس قیام میں شامل نہیں ہوئے مدینہ میں تھے لیکن قیام کا حصہ نہیں بنی یہ مخالف تحریکیں بہت ساری تھی ان مخالف تحریکوں میں سے ایک مخالف تحریک بنو میعہ کے خلاف امام چہاروں کے زمانے میں توابین کی تھی یہ خالص شیعوں کی تحریک تھی اس میں کوئی غیر شیعہ نہیں تھا یہ کون سے شیعہ تھے یہ پشیمان شیعہ شرمندہ شیعہ نادم شیعہ ندامتی گروہ اس میں ندامت تھی یہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کو خط لکھے سیدو شہدہ کو کوفہ بھلایا اور جب کوفہ امام روانہ ہوئے تو انہوں نے بے وفائی کی اور اپنا اہد توڑ دیا اور یہ وہ گروہ تھا کہ جو خاموش رہا عبیداللہ کا بھی ساتھ نہیں دیا اور امام حسین کا ساتھ بھی نہیں دیا امام حسین کو قتل کرنے والے لشکر میں بھی نہیں تھے اور امام کی نصرت کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے اب کربلا کے چار سال بعد عصر امامت امام سید ساجدین میں توبہ کرتے ہیں چار سال بعد توبہ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے جرم ہو گیا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اس غلطی کا تلافی یہ ہے کہ اب ہم مل کر قیام کریں اس حضب کا یہ حضب تھی بقیدہ سیاسی پارٹی تھی یہ سیاسی پارٹی اس کے سربراہ کا نام تھا سلیمان ابن سرد خوزائی قبیلہ خوزائی سے تھا موسن انسان تھا اور بڑا اس کا اثر تھا اس کا بہت بڑا اثر تھا یہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب عبیداللہ کے خلاف قیام کیا اس قیام کو ناکام بنانے والا بھی یہی شخص تھا سلیمان ابن سرد خوزائی حضرت مسلم نے جب کہا کہ حانی ابن عربہ کو آزاد کرانے کے لیے قیام کیا اور ہزاروں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ تلواریں نکال کر دارالعمارہ میں آئے عبیداللہ ابن زیاد کا معاصرہ کر لیا اور حانی ابن عربہ کو کہا کہ ہمارے سامنے لاؤ اس وقت سلیمان شیعوں کے اندر گیا اور کہا کہ مسلم تو معصوم نہیں ہے امام نہیں ہے اور آپ غیر معصوم امام غیر امام کے کہنے پر اکٹھے ہو گئے ہو اگر تم مر گئے تو اس موت کا کون زامن ہوگا اس نے وہاں فتوہ دے دیا امام حسین کے نمائندے امام حسین کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سلیمان نے فتوہ دے دیا کہ یہ قیام جائز نہیں ہے اس میں جو مرے گا شہید نہیں ہوگا اپنا قبیلہ لے کر چاندہ اور قبیلے لے کر یہ واک اوڈ کر گیا پیچھے جو رہ گئے انہیں عورتیں بہکا کے لے گئے باقی جو بچ گئے امام حضرت مسلم کے ساتھ انہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں ان کی بیٹیاں ان کی رشتدار وہ خواتین آئی ان کو پکڑ کے لے گئی چونکہ عبیداللہ نے ان خواتین کو اکٹھا کر کے دھمکی دی ایسی دھمکی دی کہ عورتیں کبیلے ایک نے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلی گئی اور یہی وہ داستان ہے جو آپ سنتے ہو کہ مغرب کی نماز کے لیے جب امام جب حضرت مسلم آئے تو اس وقت کم از کم ڈھائی ہزار ساتھ رہ گئے تھے لیکن جب نماز ختم ہوئی تو ایک بھی ساتھ نہیں تھا وہ سب وہ خواتین لے کے چلی گئی آدھی فوج سلیمان نکاتی یہ فتوہ دے کر یہ شبہ ڈال کر کہ یہ تو امام نہیں ہیں ہمارے یہ تو نمائندے ہیں یہ معصوم نہیں ہیں ہمارے اس وجہ سے ان کی بات حجت نہیں ہے ہمارے لئے امام حسین علیہ السلام آ جائیں وہ اگر کہتے ہیں قیام کرو تو ہم قیام کریں گے اور اس طرح سے وہ اس نے رول ادا کیا اب اس نے لشکر بنایا کربلا نہیں ہے خط لکھنے والوں میں سے تھا پیش پیش تھا دوسروں سے لکھواتا تھا اور حضب بنائی پارٹی بنائی تنظیم بنائی اس کو لیڈ کرتا رہا اور پھر اس کے بعد چار سال بعد قیام کے سید و شہدہ کے کربلا کے واقعہ کے بعد چار سال بعد اس نے قیام کیا توابین کا توبہ کر کے اور بنومیہ کے لشکر کے خلاف نکلے لڑے اور چار ہزار لشکر اس کے یہ بارہ ہزار تھے سلیمان نے بارہ ہزار شیعہ اکٹھے کیے لیکن جب نکلنے لگے تو چھ ہزار مختار نے آ کر این موقع پر مجلس برقرار تھی بارہ ہزار میدان جنگ میں تیاریاں وردیاں پہن کے اور تلواریں لے کے نکلنے والے تھے این موقع پر مختار آ گئے وہاں اسی چونی میں جائیں یہ ٹریننگ لے رہے تھے وہی پر آ کر مختار نے تقریر کی اور کہا کہ یہ سلیمان یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے اس نے یہ کیا یہ کیا ہے چھ ہزار وہاں سے مختار کے کہنے پر الگ ہو گئے چار ہزار سلیمان کے ساتھ گئے اور وہ چار ہزار لڑے اور سارے کے سارے وہاں مارے گئے یہ لشکر ندامت تھا توابین کا لشکر یہ ایک تحریک تھی جو بنومیہ کے خلاف اٹھی امام چاہرم کی موجودگی میں اور امام چاہرم کا اس تحریک سے کوئی رابطہ نہیں تھا نہ اس تحریک کا امام سے کوئی رابطہ تھا پھر اس کے بعد قیام مختار ہوا قیام مختار میں مختار نے باقاعدہ امام سے توجہ فرمائیں مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہی حمایت چاہی کہ میری حمایت کریں یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہا کہ آپ میری حمایت کریں امام نہیں نہیں کی حمایت امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور ہم محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں وہ نہیں ہیں وہ ڈر گئے ہیں نعوذ باللہ یہ ان کا پراپوگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنومیہ کے خلاف وہ تو اس طرح کی بہت نارواد تحمتیں لگائیں انہوں نے بہت نارواد تحمتیں لگائیں یہ آسر امام سید ساجدین عزیز امام اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مختلف شہروں کے اندر تحریکیں اٹھیں مخالفین بنومیہ کے جو اہل بیت کے بھی مخالف تھے لیکن جنگ نہیں کی ظلم نہیں کیا جیسے عبداللہ بن زبیر شیعہ ہیں کوفہ کے جیسے طوابین ہیں انہوں نے بھی قیام کیا لیکن امام سید ساجدین سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے نہ رابطہ کیا نہ پوچھنی کیا کیونکہ سلیمان خود فقی تھا وہ فقی خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں اور وہ لیڈ کر رہا تھا وہ حضب اس طرح سے عزیزان توجہ فرمائیں اس سارے اہد کے اندر اس سارے ماجرہ کے اندر میں اور کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا مزید وزاعت کے آپ کو اس فضاء اور اس زمانے کا ذرا صحیح اندازہ ہو جائے اور پھر امام کی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں میں اس کو مختصر کر رہا ہوں وہ کہیں اور وزاعت کر دوں گا امام نے ان تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا ان کسی قیام میں شامل نہیں ہوئے کسی کو قبول نہیں کیا کسی کی حمایت نہیں کیا بعض لکھتے ہیں تہہ وہ خود سے اپنی طرف سے توجہ کرتے ہیں تاریخ میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے توجہ کرتے ہیں چند جملوں سے مثلا جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجا سید ساجدین علیہ السلام کے پاس اس وقت سید ساجدین علیہ السلام نے مختار کے لئے دعا کی یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ دعا کی اس میں کوئی شک نہیں ہے یا اور اس طرح کے چند واقعات ہیں جملے ہیں وہ حقیقت ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں لیکن عملی طور پر یہ تحریکیں امامت سے مربوط ہیں اور نہ امام ان تحریکوں سے کوئی ارتباط ہے اگر چاہتے بھی ہیں تو نسرت اور حمایت چاہتے ہیں امامت کو اپنا مہور نہیں بناتے امامت کے گرد نہیں آتے امامت کو اپنا منشور نہیں سمجھتے امام کو اپنا رہبر و قائد نہیں مانتے امام سے استفادہ کرتے ہیں کربلا کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور حکومت جس مشکل میں دگرفتار ہوئی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن امامت کے گرد نہیں آ رہے ہیں کہ امامت کے مہور میں آ کر ہم کوئی کام کریں امام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں ایسے میں امام علیہ السلام نے دو کام بہت سارے کام کیے دو کام جو مشہور ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ایک دعا اور ایک بکا موسیقی موسیقی